نمسکر دوستو بہت بہت سواگت ہے آج کی بڑی خبروں میں مکھی زمان چون آپ تک پہنچائیں گے ایک ایک کر کے حال بڑی خبر کو جانیں گے راہنگانی صدر میں گر جو رہے ہیں گھیرہ ہے سرکار کو پوری خبر دوستو بھی اس طرح سے وہیں دوستو حریانہ میں بی جے پی برافاسی کانگریس کے چکر ویو میں جانیں گے کیا کچھ معاملہ ہے ہریانہ کو لے کر آ رہی ہے تاج اپ ڈیٹ جہاں ہونے ہیں بیدھان سبا چناؤ دوسری تا دوستو اینڈی اگوٹ کے سان صدو کو لگاتا سمان ہو رہا ہے جاری اسی کرم میں بتائیں گے بڑی خبر یہاں دوستو وہیں آپ بھی مانتے ہیں کہ راہنگانی کے نیتر تمہیں بھی پچھ لگاتا ہے یہاں پہ مجبوط ہو رہا ہے اور سرکار پر دباؤ بنا رہا ہے تو ایک لائک ویڈیو کو جرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں جلو لکھے گا جوہ ہند دوستو راہل گاندی صدر میں اپنے سمبودھن کی دون جوہ دس طریقے سے سرکار پر ہم لاوان نجل آئے بجٹ پر راہل کابی بھار شان بولے ہم کسانوں کے مس پی کی قانونی گارنٹی دیں گے انڈیا کٹھ بندن کی سرکار بننے دیجئے دوستو راہل گاندی نے ایک با فیل سے اپنی بات دور آئے بولے میں انڈیا کٹھ بندن کی تاب سے دیجئے کے کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں مس پی کی قانونی گارنٹی دیں گے جب ہم ستہ میں آئیں گے وہیں دوستو آپ صحیح کو بتاتے چلیں بجٹ پر راہل گاندی ہے سرکار کو گھیرا بولے بھی سفساروں نے دیجئے کا بجٹ بنانے کا کام کیا ان میں اس افساروں میں صرف ایک ال سنکھیک اور ایک او بی سی ہے یہ یہاں پہ راہل گاندی کا کہنا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں اس دون راہل گاندی نے یہاں پہ جہودہ ستہیکے سے اڑانی امبانی پر بھی نیسانہ سادہ وہیں انہوں نے کہا کہ ہجاؤ سال پہلے ہریانہ میں ابھیمنیو کو چکر ویو میں فساکت چھے لوگوں نے مارا تھا ایک کس بھی صدی میں بھی ایک چکر ویو ہے جو ابھیمنیو کے ساتھ ہوا وہیں ہندوستان کی جنتہ کے ساتھ ہو رہا ہے آج بھی چکر ویو بنانے والے چھے لوگ ہیں راہل گاندی نے ان کے نام بھی گناہ بے کھائی تھا بولے نیاند موڈی امیساہ مون بھاگباد اجید دوبھال اڈانی اور امبانی دوستو راہل گاندی نے سمسد میں امبانی اور اڈانی کا کا نام لیا اسپیکر تو بڑا گھٹھے اسپیکر اون بھیلا بولے نام نہیں لیا سکتے راہل گاندی نے کہا کہ تین اور چار بول سکتے ہیں پھر دوبارہ پوچھا ایون ایٹو بول سکتے ہیں اس کے بعد راہل گاندی نے امبانی اڈانی کا نام نہیں لیا امبانی اور اڈانی کو ایون اور ایٹو نام سے بلائیا دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ راہل گاندی سمسد میں جاؤدہ ستہیکے سے حملہ ون نجر آئے ایک اور چکر بھی آپ نے بنا دیا ہے سار میڈیا والوں کو اپنے پنجڑوں میں قید کر دیا ہے یہ بھی راہل گاندی کا کہنا تھا سمسد میں دوستو آپ کو بتاتے چلیں ابھی تک سمسد میں پترکات جاتے تھے تو یہاں پہ دوستو انہیں اوپن ایریا ملتا تھا لیکن اب انہیں پنجڑے میں بند کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اوپن ایریا میں کبریج کو ریشٹکٹ کیا گیا ہے پتیبندیت کیا گیا ہے پترکاو نے پارلیمنٹ کبریج کا بحیسکار کیا ہے سمسد میں یہاں مددہ بھی کافی گرمائی ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اوپن ایریا ملتا تھا انہیں دوستو لیکن اب یہاں پہ سیسے لگا دیئے گا ہیں ایک تحقیقے سے انہیں پنجڑے میں بند کیا گیا ہے اس پورے معاملے پر بھی راہم گاندھی سرکار پر جوادست حملہ ون نجد آئے دوستو ایک اگلی بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا کے سمسدوں کے خلاف لگاتار معاملے درج کرائے جا رہے ہیں کوٹ سمن بھی جاری کر رہا ہے چاہیں بی جے پی کی کنگنا رناؤت ہو یافک گجار سے بی جے پی کے نربی رو جیتے سانسد آپ کو بتاتے ہیں دوستو سورت سے بی جے پی کے جو نربی رو سانسد جیتے ہیں ان کے خلاف بھی معاملہ کوٹ پہنچا ہے اب یہاں پہ بڑی خبر آئی ہے سندھے گھٹ کے سانسد کو ہائی کوٹ کا سمن ملا ہے اٹھالیس بوٹ سے چناؤی جیت کے معاملے میں فسے سندھے گھٹ کے سانسد رویند روائکار جی ہاں یہاں مہتر اٹھالیس بوٹوں سے چناؤ جیتے تھے اور اب ان کی جیت کو یہاں پہ چناؤتی دی گئی ہے ہائی کوٹ میں اور ہائی کوٹ نے سمن بھی جاری کیا ہے یہ تاجہ بڑی خبر نکل کیا ہے دوستو وہیں دوسری تھا بجٹ ستر میں دوستو لگاتا اور بی پچھ ہملاور ہے آئی ادھال کے سانسد عبدیز پسات جوڑا تائی کے سے بڑا کٹے سرکار پر عبدیز پسات بولے بجٹ میں آئی ادھال یا پھر اتراب دیس کا کوئی جکل نہیں بجٹ پائے چرچہ کے دورن فیجہ واسے سپہ سانسد عبدیز پسات کے آکرام اکٹیور نجر آئے بھاچپا نے عبدیز کے نام پر صرف راج نیتی اور کاروبار کیا ہے لیکن جلے کے بکاس کو پوری طرح سے نجر انداج کر دیا یہ عبدیز پسات نے آروک بھی لگایا سرکار پر بھڑک اٹھے بولے عبدیز کے لیے چھوڑی ہے اتراب دیس کے لیے ہی بجٹ میں کوئی جکل نہیں ہے اس پورے معاملے پر بی جے پی لگاتار گھیرتی جا رہی ہے دوستو نہیں دوستو دوسری تب بیہار سرکار کو پڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ سے آپ کو بتاتے چلیں بیہار میں انڈیا سرکار ہے اور یہاں پر آرچھن کو معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تھا پوری خبر بستار سے جانتے ہیں بیہار سرکار کو سپریم کورٹ سے اس سمائے بڑا جھٹکا لگا دوستو جب سپریم کورٹ نے پٹنا ہائی کورٹ کے اس آدھے اس پر روک لگانے سے ساف انکار کر دیا جس میں بیہار سرکار دورہ پچھڑے برگ کے لیے آرچھن کو پچاس پتیسٹ سے پینسٹ پتیسٹ کرنے کے پرستاؤں کو رد کر دیا گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ نے معاملے کی سنبائی کو یہاں پہ ستمبر میں اب سوچی بد کیا ہے لیکن یہاں پہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے لگانے سے ساف انکار کیا ہے دیکھ سکتے ہیں بیہار سرکار کو یہ بڑا جھٹکا لگا اور آرچھنٹ سیما پر ہائی کورٹ کا فیصلہ فیلال کے لیے برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے اور اس پوری معاملے پہ آپ یہاں پہ پیر بھی صحیح ڈھنگ سے نہ کہنے کو لے کا گھیرتی جا رہی ہے بیہار سرکار RJD حملہ ور ہے پورو ڈپٹی سیم تیجس بھی آدھ بھی اس پوری معاملے پہ نیتی سرکار کو گھیرتے نجرا رہے ہیں دوستو یہاں پہ لاتار آپ بی جے پی گھیرتی جا رہی ہے بی جے پی کی ساجی سے دلی دہل گئی آپ سانسا سنجا سنگھ نے CGI DIY چندرچوٹ سے بڑی اپیل کی راجے سفہ سانسا سنجا سنگھ نے دلی میں نالیوں اور نالوں کی ڈیس ہیلٹنگ سائٹ کئی جن سمسیاؤں کو لے کر بی جے پی پر آروپ بھی لگایا تو انہوں نے دلی سرکار کے منتریوں اور دکاریوں کی جن حصے جڑے مدوپن ایک بیڈیو بھی جاری کی ایکس پر پوشٹ کہتے ہو ساجہ کہتے ہوئے کہا کہ دلی کی خراب بیرستہ کے لیے بی جے پی جی مہدار ہے سانسا سنجا سنگھ نے کہا کہ اصلی اپرادی بی جے پی ہے جو الگی اور ادھکاریوں کے ساتھ مل کر دلی والوں کی جندگی نرک بنانے میں جھٹی ہے آپ نیتا سنجا سنگھ نے ایکس بیڈیو ساجہ کیا جس کے جب ہی بتایا کہ میرے دعووں کو اصلی ساویت کرنے کے لئے یہ سبوت ہے آپ کو بتاتے چاہے دوستو انہوں نے آگے ان پر ال جی نے کاروائی کیوں نہیں کی یہ بھی پیزن کیا اور یہاں پہ کہا کہ ماننی ہے سی جی آئی جی کرپیہ اس کے سنگھان لیجئے اور بی جے پی کے ساجہ سے دلی کو بچائیے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس پورے ماملے پر لگاتار ال جی گھرت جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لگاتار ادھکاری دلی سرکار کے منتریوں کی باتوں کون سنا کر رہے ہیں جس کو لے کے آم آدھوی پارٹی بڑا کٹھی ہے وہیں دوسری تھا دلی کے سی ام اروند کے جی وال کی نیامی جوانتی آج کا پر آج دلی ہائی کورٹ میں سنبائی ہوئی ہے دوستو ایڈی کیس میں تو جوانت مل گئی نیامی سپریم کورٹ سے لیکن سی بی آئی کے ماملی کی وجہ سے باہر نہیں آ پائے سی ام کے جی وال وہیں اب دلی ہائی کورٹ نے اروند کے جی وال کی نیامی جوانتی آج کا پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے سری وی آئی اور سی ام اروند کے جی وال کا پچھ سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے دوستو اور جلد ہی یہ فیصلہ سنوائے جائے گا دوستو ایڈی کو لگا ہے جو ادا جھٹکہ سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ نے ہیمنتہ سورین کو جوانت دینے کے ہائی کورٹ کے فیصلے میں دخل دینے سے ساف انکار کیا ایڈی کی آج کا کھائج کی بتا دے چلیں جھارکھنڈ کے سی ام ہیمنتہ سورین کو جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے رہت ملی تھی اور ایڈی نے ان کے یہاں پہ رہت کو چنواتی دی تھی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کر رہایا تھا اسی معاملے پر سنبائی کرتے ہو کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے میں دخل دینے سے انکار کرتے ہوئے ایڈی کی آج کا کو کھائیچ کر دیا آپ کو بتاتے چاہیں دوستو ایڈی کی گرفتر سے چھوٹ کر یہاں پہ سی ام بنے ہیں ہیمنتہ سورین بہومت بھی سابت کیا لیکن ایڈی پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی ان کی جوانت یجکہ پر دوستوں پہنچ گئی تھی سپریم کورٹ ایڈی لیکن ایڈی کو یہاں پہ بڑا جھٹکہ لگا ہے جب سپریم کورٹ نے اس کی ایک دلیل نہ سنی اور جھار کھنٹ ہائی کوٹ کے اس فیصلے کو برکایا رکھا جس میں ہیمنتہ سورین کو نیامی جمانت ملی تھی یہ تھی دوستو آج کی بڑی خبریں مکھے سمچہ اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک جرور کیجئے گا آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد